اولی وڈ کے سوپر سٹار ابنیتہ سلمان خان کی بات کرے تو ان دنوں وہ اپنی اپکمین فلم بھارت کی شوٹنگ جو رو شوروں سے کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی وہ دیکپل شرما شو سیجن 2 کو بھی لے کر کافی زیادہ سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے سلمان خان کا جب بھی نام آتا ہے تب سلمان خان کے چاہنے والے اور جتنے بھی ان کے فینس ہیں سب کے مند میں یہی خیال آتا ہے کہ آخر سلمان خان شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں اور اس بات کا جواب آج سلمان خان نے خود دیا ہے دراصل ہوا یوں کہ سلمان خان اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکپل شرما شو سیجن 2 میں نظر آنے والے ہیں اسی کومیڈی شو کے دوران انہوں نے واقعہ کا جکر کیا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے سلمان خان واقعہ کا جکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں سنجے دت تو انہیں شادی کرنے کی سلاح دے رہے تھے لیکن اسی دوران ان کی وائف کا فون آ گیا اور وہ مجھے روک کر وہاں سے نکل گئے سلمان خان کے اتنا کہتے ہی پھر شرما آشو کے جن نوزو سنگھ سیدو سہیت وہاں موجود سبھی لوگ جور جور سے ہسنے لگے دراصل سلمان خان اس دوران سنجے دت کی خلیے اڑا رہے تھے کیونکہ انہوں نے انہیں شادی کرنے کی سلاح دی تھی اس طرح کہیں نہ کہیں کہا جا سکتا ہے کہ سنجے دت کی وجہ سے تک سلمان خان نے شادی نہیں کی دوسری اور سلمان خان کا ہمیشہ سہی بولیوٹ کی تمام بڑی ایکٹروز کے ساتھ نام جڑ چکا ہے کہ سلمان خان آخر کر کب شادی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس بات کا جواب خود ہی جانتے ہیں دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اس نیوز کو لے کر آپ کا کہنا ہے نیچے دیئے گئے کومنشیشن کے جریعے ہمیں جرور اپنی رائے دیں اکشو کمار اور رجنی کاندھر سٹارٹر فلم 2.0 کی بات کریں تو یہ سال 2018 کی سب سے بڑی بڑی بجٹ کی فلم تھی اور جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ سال 2010 میں آئی فلم روبوٹ کا یہ نیکس سیکول تھا اس فلم کو لوگوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا ساتھی یہ فلم سال 2018 کی سب سے زیادہ کمانے والی فلم و مشہ سامل ہوئی لیکن دوستو ایک بار پھر سے تیار ہو جائی کیونکہ فلم 2.0 کے نردیشک اے سنکر اپنی نیکسٹ فلم بولور سپسٹار رتک روشن کے ساتھ کرنے والے ہیں جیہاں یہ فلم بھی سائنس فکشن ادھارت ہونے والی ہے اور رپورٹس کی معنی تو شنکر نے رتک روشن کو فلم کی سکرپ سنا دی ہے اور رتک روشن نے فلم میں دلچسپی بھی دکھائی ہے 2.0 کی طرح یہ فلم بھی کافے بڑے سطر پر بنائی جائی گی میڈیا میں ایک خبروں کو مطابق بتایا گیا 2.0 کی ریلیز کے بعد سے ہی شنکر اور رتک روشن نے اس فلم کو لے کر چرچہ شروع کر دی تھی شنکر لمبے سویے سے رتک روشن کو لے کر اس فلم پر کام کرنا چاہتے تھے لیکن رتک روشن کے پاس کافی لمبی فلموں کی لیسٹ تھی اور ان فلموں کے چلتے رتک روشن کافی زیادہ بیزی رہتے تھے لیکن فلال رتک کی سوپر تھرٹی ٹھوٹی ختم ہو چکی اور اس فلم کو اسی سال ریلیز کیا جانا ہے ہو سکتا ہے جلدی ہمیں رتک روشن یا پھر شنکر کی طرف سے اس فلم کو لے کر بڑی اپ ڈیٹ بکھنے کو ملے دوستو دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کی کیا 2.0 کے طرح ہی ایس سنکر رتک روشن کو لے کر فلم بنانا چاہ رہے ہیں رنوی سنگھ اور سارا لی خان سٹارنر فلم سنبا کی بات کریں تو اس فلم نے اپنی اچھی خاصی پکڑ باکس آفیس کلیکشن کے معاملے میں بنائی ہوئی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے سال کے انت میں اس فلم کو ریلیس کیا گیا تھا اور فلم کو درشکو اور مووی کریٹس کے طرف سے کافی بڑھا ریسپونس مل رہا ہے اسی کے ساتھ ہی اگر اس فلم کے کلیکشن کی طرف آ جائے تو ویکنڈ کے انتے تک اس فلم نے 100 کروڑ کے کلب میں انٹری لے چکی ہے پہلے دن کے کلیکشن کی طرف آ جائے تو سنبا فلم نے اپننگ دے میں 20 کروڑ 72 لاکی کمائی کی تھی وہیں پر شنیوار کی اس کی کمائی 23 کروڑ تھی پر عویوار کی بات کرے تو اس فلم نے 31 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی وہیں پر کلیانی سومار کی بات کرے تو 21 کروڑ روپے کی چاندار کمائی کر کے یہ فلم اب تک 96 کروڑ روپے کی کمائی کر چکی ہے مووی کریٹرکس ترہن آدرش نے فلم سنبا کو فیبلس بتایا تھا اسی کے ساتھ ہی فلم کے کنٹنٹ اور کہانی کو کافی جاتا جبردست بتایا تھا جس کا بڑا فائدہ اس فلم کو ہوتا دکھا اور جیسے آپ سے سنبا فلم باکس اوپس پر اپنا کہر مچاری اس آپ سے یہ صاف کہا جا سکتا کہ آگے بھی یہ فلم دھواندھار کمائی کرتی نظر آئے گی سنبا فلم کے اگر بجٹ کی طرف آئے جائے تو بتایا جا رہا کہ اسی کروڑ کے آس پاس اس فلم کا بجٹ ہے اور یہ فلم اپنا بجٹ پار کر کے پروفٹ میں اب جا رہی ہے یعنی اب صاف کہا جا سکتا ہے کہ رنویر سنگھ کی یہ فلم سوپر ڈوپر ہیٹ ثابت ہو چکی ہے ان دنوں بھولیورڈ کے گلیاروں میں کئی بڑی فلموں کو لے کر جبردست چرچائیں ہو رہی ہیں اور چرچائیں ہو رہی ہیں سنجے لیلا بھنسالی کی ایک فلم کو بھی لے کر آپ کو بتانا چاہیں گے کچھ دنوں پہلے خبرے آئی تھی کہ سنجے لیلا بھنسالی شاروک خان اور سلمان خان کو لے کر ایک بڑی فلم بنانے والے ہیں اور بتایا جا رہا ہے فلال اس فلم پر کام چل رہا ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو شاروک خان سلمان خان سال 1991 کی سبحازگری کی فلم سوداگر کے دلیب کمار راج کمار کی طرح کوئی بڑی فلم کرتے دیکھ سکتے ہیں اور جب سے اس بات کی خبر سامنے آئی ہے تب سے ان دونوں سپرسٹاروں کے چاہنے والے بھی کافی زیادہ خوش لگ رہے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے دراصل فلم کی کہانی کچھ ایسے ہو سکتی ہے اس میں دو پکے دوست ہوں گے جو بعد میں دشمن بن جاتے ہیں ویسے دیکھا جائے شاروک اور سلمان خان کی اصل جندگی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سلمان اور شاروک دونوں پکے دوست تھے پھر ایک پارٹی میں سلمان خان کے بریک اپ کے ساتھ شاروک نے اشورے کے لیے کچھ ایسا کہا کہ سلمان خان نے ان کا کولر پکڑا اور تھوڑی بہت ہاتھا پائی ہوئی کئی سالوں تک شاروک اور سلمان خان ایک ساتھ نہیں دیکھے حالانکہ ان سالوں کے بیچ میں نہ ہی شاروک نے نہ ہی سلمان نے ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا بولا اور ان دونوں کی دشمنی تب ختم ہوئی جب سلمان خان کی چھوٹی بہن ارتیتا کی شادی ہوئی اور فیلال اب شاروک اور سلمان ایک اچھے دوست ہیں اور یہ ایک دوسرے کی فلموں کو پرموڈ بھی کرتے رہتے ہیں اور ایسے میں کہنا گلت نہیں ہوگا اگر یہ دونوں کچھ ایسی کہانی پر فلم لے کر آتے ہیں تو جاہر سی بات یہ باکس آفیس پر بڑا دھماکہ کرنے والی ہے آپ کو بتانا چاہے گے شاروک اور سلمان کے کرونوں کی سنکھیاں میں فینس ہیں اور فینس بھی ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ شاروک اور سلمان خان ہمیشہ سے ہی انہیں فلموں میں دکھیں اور ان فینس کی مانگ کو پورا کرتے ہوئے سنجی لیلا بھنسالی ایک بڑی فلم بنانا چاہ رہے ہیں فلا لنسام چل رہی ہے یا فاؤں میں کتنی سچا ہی ہے یہ تو سمیں آنے پر ہی پتا چلے گا لیکن دوستو اس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے نیچی دیئے گئے کومنٹ شیکشن کے جریعے ہمیں ضرور اپنی رائے دیں کرس فرنچائزی کی بات کرے تو اس فرنچائزی کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے اور اس سمیں راکیش روشن اور رتک روشن اپنی سب سے بڑی فرنچائزی فلم کرس کے اگلے پارٹ کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کرس فور کو کافی بڑے پیوانے پر بنایا جائے گا اور اس فلم کے ایکشن اور ویفیکس ہولیوڈ کے لیول کے ہوں گے اسے کے ساتھ ہی اس بات کی بھی جانکاری دینا چاہیں گے کہ فلم کی ہیروین پرینکہ چوپڑا ہی ہوں گی کیونکہ کچھ در پہلے ہی راکیش روشن نے ایسے ہی ہند دیا تھا کی فلم کی ہیروین پرینکہ چوپڑا ہی ہوں گی لیکن کئی دنوں سے یہ بھی سرکھوں کا بجار گرم ہے کہ کرس فور میں رتک روشن کے ساتھ پہلی بار کرتی سینن بھی نجر آنے والی ہے فلال ان سب چل رہی افہاؤں میں کتنی سچائی یہ تو بھی سامنے نہیں آ پایا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے دوسری بار کرتی راکیش روشن کے آفز میں دکھائی دے چکی ہے یعنی اس فلم سے جڑے کئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ شاید کرتی سینن کرس فور میں دکھائی دے سکتی ہے کوئی دوسری اور راکیش روشن اس ہیروین سے بھی مل رہے ہیں جو کرس فور میں رتک کے اپوزٹ کام کرنا چاہتی ہے فلم کی ہیروین کا فیصلہ فلال تو نہیں ہو پا رہا ہے لیکن ابھی بھی فلم کی سکریٹ پر تیجی سے کام چل رہا ہے دل دوستو دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ لیڈ ایکٹرز کے طور پر پرنگا چوپڑا تو فلم کرس فور میں تو فائنل ہی ہے لیکن کامنسیشن کے جریعے ہمیں جرور اپنی رائے دیں